ایک ایسا رائشے میں گاؤں جہاں سیکڑوں سال پہلے رہتے تھے صرف بونے بچپن میں آپ نے گولیور کے رومانچک سفر والی کہانی تو جھوڑ پڑی ہوگی آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب گولیور لیلوپور نام کے ایک دوئی پر پہنچ گیا تھا وہاں پندرہ سینٹی میٹر والے لوگوں نے اسے بندی بنا لیا تھا بچپن میں یہ باتیں حیران کرنے والی لگتی تھی کہ بونے انسان کیسے لگتے ہوں گے من میں سوال بھی اڑتا تھا کی اتنے چھوٹے چھوٹے انسان ہوتے بھی ہیں یا پھر کہانیوں میں ہی ان کا جکر ملتا ہے آپ کا سوال ایک دم جائج ہے کیونکہ اتنے چھوٹے انسان تو ہوتے ہی نہیں لگن آج ہم آپ کو ایک ایسے سچ سے روب رکھ کرائیں گے جس کے بعد بونوں کو لے کر آپ کی سوچ ایک دم سے بدل جائے گی اب سے قریب ڈیڑھ سو سال پہلے ایران کے گاؤں میں بونے لوگ رہتے تھے اس گاؤں کا نام مکونک تھا جو کہ ایران افغانستان سیما سے پیچھتر کلومیٹر دور ہے کہا جاتا ہے کہ موجودہ وقت میں ایران کے لوگوں کی جنہی حصت لمبائی ہے اس سے قریب پچاس سینٹی میٹر کم لمبائی کے لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے دو جار پانچ میں خدائی کے دوران اس گاؤں میں ایک ممی ملی تھی جس کے لمبائی صرف پچیس سینٹی میٹر تھی اس ممی کے ملنے کے بعد یہ یقین پکتہ ہو گیا گی اس گاؤں میں کم لمبائی والے لوگ رہتے تھے حالانکہ کچھ جانکر مانتے ہیں کہ یہ ممی سمی سے پروو پیدا ہوئے بچے کی بھی ہو سکتی ہے جس کے چار سو سال پہلے موت ہو گئی تھی وہ اس بات پر وزواس نہیں کرتے کہ مکونک گاؤں میں لوگ بونے تھے دراصل مکونک ایران کے دور دراج کا ایک سوکھا علاقہ ہے یہاں چند اناج جو شلگم بیر اور خجور جیسے فلوں کی کھیتی ہوتی تھی اس علاقہ کے لوگ پوری طرح سے شاکہ ہاری تھے سریر کے وکاس کے لیے جن پوشٹک تتووں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان علاقے کے لوگوں کو نہیں مل پاتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کا شارعیق وکاس پوری طرح سے نہیں ہو پایا ایران میں چائی کا چلن بڑے بیمانی پر ہے لیکن مکونک گاؤں کے لوگ چائی کا شیون اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ افیم کا نشا کرنے والی لوگ ہی چائی کا شیون کرتے ہیں مکونک گاؤں ایران کے دیگر آوادی بالے علاقے سے بلکل کٹا ہوا تھا کوئی بھی سڑک اس گاؤں تک نہیں آتی تھی لیکن بیسویں صدی کے مدیہ میں جب اس علاقے تک سڑک بنائی گئی گاڑیوں کی آوازہ بھی اس گاؤں تک پہنچی تو یہاں کے لوگوں نے ایران کے بڑے شہروں میں آ کر کام کرنا شروع کیا بدلے میں وہ یہاں سے چاول اور مرگی اپنے گاؤں لے کر جاتے تھے دیرے دیرے یہاں کے لوگوں نے اپنے خان پان بدلا نتیجن یہ ہوا کی اس گاؤں میں آج قریب سات سو لوگ اوسط لمبائی والے ہیں لیکن اس گاؤں میں بنے پرانے گھر آج بھی اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ کبھی یہاں بہت کم لمبائی والے لوگ رہتے تھے اس پراشن گاؤں میں قریب دو سو گھر ہیں جن میں سے ستر سے ایسے گھر ہیں جن کی انچائی بہت کم ہیں ان گھروں کی انچائی محض ڈیڑھ سے دو میٹر ہی ہے گھر کی چھت ایک میٹر اور چار سینٹی میٹر کی انچائی پر ہے اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ کبھی یہاں کم لمبائی والے لوگ رہتے تھے گھر میں لکڑی کے دروازے ہیں اور ایک طرف کھڑکی ہے یہ گھر بہت بڑے نہیں ہیں گھر میں ایک بڑا کمرہ ہے اس کے علاوہ یہاں دس سے چودہ ورک میٹر کا ایک بندار گھر بھی ہے جسے کاندیر کہا جاتا تھا بنا ہوتا تھا جسے کرشک کہا جاتا تھا اس کے علاوہ اسی کمرے میں سونے کے لیے تھوڑی سے جنگہ ہوتی تھی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے گھروں کو بنانا بھی اس گاؤں کے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا گاؤں کا سڑکوں سے جڑاؤ نہیں تھا گریلو جانور کی مدد سے گاڑیوں پر سمان کھینچ کر لانا آسان نہیں ہوتا تھا گھر بنانے کے لیے لوگ اپنی پیٹ پر سمان لات کر لاتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ بڑے گھر بنانے میں کتراتے تھے ساتھ ہی چھوٹے گھروں کو تھنڈا یا گرم کرنا آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ حملہ وروں کے لیے ان گھروں کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا تھا حالانکہ آج اس گاؤں کے حالات کافی حد تک بدل گئے ہیں سڑکوں کی وجہ سے یہ گاؤں ایران کے دوسرے علاقوں سے جڑ گیا ہے پھر بھی یہاں کی جنگی آسان نہیں ہے سوکھے کی وجہ سے یہاں کھیتی بہت کم ہوتی ہے لہٰذا یہاں کے لوگوں کو اپنا گھر وار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے گاؤں میں رہنی والی مہلائیں بنائی کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے جنگی سرکار سے ملنے والی سب سیڑی پر ہی نربر ہے اس گاؤں کے آرکیٹیکچر اپنے آپ میں ایک انوٹہ ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ اس گاؤں میں سیلانیوں کی تعداد بڑھے گی پریٹن بڑھنے سے یہاں کے لوگوں کے لئے روجگار بھی بڑھے گا اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اگر آپ یہ ہے ویڈیو انسٹاگرام یا فیس بک پر دیکھ رہے ہوں تو پیچ کو فالو جرور کریں تینکیو